وہ ایک کال کے پر سارے ملک کو امریکہ کا غلام بنا دیا میں ہم اس بے شرمی کے خلاف ہم ازاد پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں اس پہ کوئی بات نہیں میں انٹی امریکن نہیں ہوں دنیا امریکہ کی اکثریت جارج بوش کی پالیسیز کے خلاف میں پاکستان کو ایک خوددار ازاد ملک دیکھنا چاہتا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر حقیقی جمہوریت آئے ہماری رسورسز عوام پہ خرچ ہو اب انہوں نے پانچ اشاریہ ایک ارب ڈالر کے ہتھیار خریدیا پچھل ازاد کدھر کیا پیسے کوئی اس نے فیصلہ کیا کدھر خرچ ہو رہا سب سے کم خرچہ انہوں نے تعلیم پہ کیا جی ایچ کیو بنا رہے ہیں اسلام آفاد میں اربوں روپے ہوں انہوں ٹھائی ہزار اکڑ پہ جی ایچ کیو بنایا جا رہا ہے یعنی کی کون فیصلہ کر رہا ہے پاکستان کے لوگوں کا عوام پہ پیسہ نہیں خرچ ہو رہا ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا پیسہ کدھر جا رہا ہے تو ہم ایک حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں ایک ازاد پاکستان چاہتے ہیں میں اپنی پارٹی کے کارکنوں کو اور خاص طور پر پاکستان کے نوجوان کو بتاگام کرنا چاہتے ہیں کبھی کبھی اللہ موقع دیتا ہے ایک قوم کو اپنی تدبیر بدل نہیں ہم ایسے نہیں چل سکے ہیں اس بے شرمی کی زندگی غلامی کی زندگی ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے پاکستان تعلیم بھی ان کے لیے پانی بھی ان کے لیے ہسپتال بھی ان کے لیے جن میں میں بھی ہوں ہمارے لیے تو بڑا آسان پاکستان ہے سب کچھ پچاس ارپی کرزے بھی ان کے ماف ہو گئے چار پانچ سالوں میں سب کچھ ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ان کے لیے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں یہ پاکستان چل نہیں سکتا یہ بربادی کی طرف جائے گا ہم چاہتے ہیں کہ ایک اللہ نے موقع دیا ہے چیف جسٹس نے سٹینڈ لیا ہے جیسٹس نے سٹینڈ لیا ہے ان کے پیچھے ہم ساری قوم کھڑی ہو ازاد عدلیہ کے پاس جائے یہ میرا ذاتی فائدہ تو اس میں نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ میری پارٹی بڑی نہیں ہے میری طرح کے آدمی کے لیے تو جنرل مشرف کے پاہر دبانے چاہیے جی مجھے بھی ساتھ ملا لیں وردی میں آپ پشا کے لیکشن لڑیں میں امریکہ کے پاس چلا جاؤں انہیں کہاں بھی فکر نہ کریں میں طالبان بھی ختم کر دوں میں القاعدہ بھی ختم کر دوں میں اسلام بھی ختم کر دوں گا پاکستان سے میں مطلب سے بند کروا دوں گا خدا کے واسطے مجھے پاور مٹھا دیں یہ بے شرمی کے ہم خلاف ہیں جو ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ اب عوام اور ہمارا جو نوجوان ہیں یہ اب نکلے کھڑے ہو اپنے حقوق کے لیے لڑے